اللہ حافظ ریاض آج میں پولیس سیکیورٹی کی بیچ میں پولیس پسٹڈی میں دو ایکیوز تھے ان کو پوائنٹ بلینگ پیج سے شوٹ کر دیا گیا دونوں کے ڈیٹھ ہو گئی ہے تاپی ہائی پروفائل معاملہ تھا اس پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں نے شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار رول آف لاؤ کے تحت سرکار کو نہیں چلا رہی ہے بلکہ رول بائی گن کو چلا رہی ہے اور یہ پچھلے دوہزار سترہ سے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ بنی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہر بار جب کبھی بھی ہم میڈیا سے بات کرتے تھے بلکہ ہم اپنے بھاشن میں اپنے سپیچز میں اس بات کو دور آ رہے تھے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ریٹرک کی طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو اور دیش کے سامنے آنکڑے رکھے کہ کیسے لوگوں کو گولی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس سے بھارت کا سمویدھان میں لوگوں کا یقین کم ہوگا جس سے ہمارے کورٹس میں ججز میں پروبیگ پروسیکیوٹر کو ان کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی تو یہ ہوا اور ہم اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کا کنڈیم کرنے کے لیے اس کی مضمت کرنے کے لیے مگر ایک بات یقینی ہے کہ نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ پورے بھارت کے وہ سٹیزنز جو رول آف لاو پر یقین کرتے ہیں جو کوٹس پر یقین کرتے ہیں جو سمویدھان پر یقین کرتے ہیں وہ آج اپنے آپ کو کل کی اس درندگی اور بے دردی کے ساتھ جن لوگوں کو مارا گیا جو جوڈیشل کسٹڈی میں تھے جوڈیشل کسٹڈی میں تھے ان پر کنوکشن ہو گیا تھا ان کو عدالت سے وہ جیل سے لائے جا رہا تھا کسی اور ایک اور کیس میں انپراغیشن کرنے کے بعد تو اس کو اب جوڈیشل کسٹڈی بھی بولیں گے پولیس کسٹڈی بھی بول سکتے ہیں مگر نہ صرف مسلمان بلکہ ہر وہ بھارت کا ناغرک جو اپنے آپ کو اپنے ملک پر فخر کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر سنویدھان ہے کورٹس ہے اس کو اس بات کا فخر ہے کہ پاکستان سے ایک آتنگوادی آ کر بھارت کے ناغرک کو جان لیا تھا تو ہم نے اس پر کورٹ میں کیس چلا کر اس کو سزا دی آج وہ سب لوگ کمزور اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کل کا جو مرڈر ہوا ہے یہ کولڈڈڈ مرڈر کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناغرک جو بھارت کے سنویدھان پر یقین کرتا ہے بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ ستا کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں رائے برابر بھی جو انگریزی کا ورڈ ہے نا کمپیشن ہے نہ ان میں ہیومینٹی ہے نہ ان میں رحم ہے نہ ان میں انسانیت ہے یہ جو کل کا واقعہ ہوا آپ بتائیے میرے کو یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراں کسی کو گولی مار دیا آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے اور ان کا ہاتھ سٹل ہے اگدم مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے میں بھی ایک ایک ایکسپورٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنی سلڈیفنس کے لیے اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ ان کا ہاتھ دیکھے ہل نہیں رہا ہے ان کی ان کی آنکھ اس پر ہے ان لوگوں پر ہے ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر کس جگہ پر مارنا تو یہ ایک کولڈ بڑڈ مرڈر ہے اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں اور کتنا اس میں اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کا اس میں رول ہے کتنا اس میں یہ کون لوگ ہیں جو جا کر پولیس پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں بلکہ لائیو ٹیلیکاز بھی ہو رہا تھا وہ اس طرح کا کولڈ بڑڈ مرڈر کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کمیٹی بننی چاہیے میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں لیٹ کرتا ہوں کیونکہ اٹھاویس مارچ کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹیڈی میں ہے اور آپ کو پولیس کسٹیڈی میں لے کر جا رہا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک ایک کمیٹی بنائے سپریم کورٹ ایک انویسیگیشن ٹیم بنائے ٹائم باؤن طریقے سے ان کو ان کو ٹائم دیا جائے اور اس انویسیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو ایک ٹائم باؤن طریقے سے وہ انویسیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو ریپورٹ کرے اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسیگیشن مکمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات میں کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ صرف اٹھ کر آئے کون ان کو بولا وہاں پر ان کے ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھز گئے وہاں پر اور کیوں پولیس نے ان کو روکا نہیں تو یہ ضروری ہے ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا ایک انویسیگیشن ٹیم سپریم کورٹ بنائے گا جو سپریم کورٹ کو ریپورٹ کریں گے اور اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی مدتر پردیش کا آفیسر نہ ہو کیونکہ ان کی موجودگی میں ان کی کسٹڈی میں ان دو لوگوں کی ہتیہ کی گئی ہے اور ایک بات آپ سمجھئے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈیکلیزیشن ہو رہا ہے مجورٹی کمیونٹی میں اس پر کوئی اقین نہیں کر رہا ہے برابر ریڈیکلیزیشن ہو رہا ہے اگر بی جے پی چناؤں پہ چناؤں جیتتے جا رہی ہے اور اس مسئلے کو بی جے پی نہیں دیکھ رہی ہے تو بی جے پی دیش کی خدمت نہیں کر رہی ہے یہ کون ہے اگر اگر یہ جو کل جو لوگ ہتیہ کیے اگر ان کا تعلق اتر پردیش سرکار سے نہیں ہے میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریڈیکلیز کیسے ہوئے اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا یہ کوئی کٹے نہیں تھے ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور کئی پر ویپن بلوک نہیں ہوتا ان کا ان کا ہاتھ دیکھی آپ یہ ریڈیکلیز ایلیمنٹس ہیں اگر ان اگر یہ اتر پردیش کے سرکار سے نہیں ہے تو یہ لوگ یہ ریڈیکلیز ہائیلی ریڈیکلیز ہیں اور بی جے پی اس کو بروسوسائٹ کرتی ہے نہیں 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 کچھ ہو رہی رہا ہے ارے پھر کیسا نہیں ہو رہا ہے دیکھو نا یہ لوگ کون ہیں گولی مارکر کون سے کونسا ریلجیس نعرہ کیوں لگاتے آپ ان کو آپ آتنگوادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دیش بھگ کہیں گے ان کو باپ کیا ان کو اب آپ پھول کا ہر پر نائیں گے لے جا کرے لوگ اور جو لوگ ٹی وی کے سٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا شرم سے ڈوب مرو تم لوگ تم لوگ ولچرز ہو اب کھاؤ ان لاشوں کو جو پڑی ہوئے وہاں پر آپ جشن منا رہے تھے نا انکاؤنٹر کا اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ کیوں آپ یہ کیوں آپ بھول رہے ہیں کہ آج بی جے پی ستہ میں کل کوئی اور ہوگا تو یہی ننگا ناچ چلے گا یہی انسانیت کے اوپر یہ بربادی ہوگی جب کیا کریں گے آپ لوگ جشن منا رہے تھا منہی جشن آجاب ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جشن مناؤ جب جمہوریت کامیاب ہوگی جشن مناؤ جب کوٹ سزا دے گا جشن مناؤ جب سمبیدھان اور مضبوط ہوگا لوگ تنتر مضبوط ہوگا مگر آپ لوگ جشن منا رہے ہیں جشن منا رہے کہ ہو گیا انکاؤنٹر اب دیکھئے پہلے جب تک لائیو ویجولز نہیں آئے تھے کئی ٹی وی چینل چلا گیا انکاؤنٹر ہو گیا ان لوگوں کا اس کے بعد جیسے ہی میڈیا کے سامنے پکچرز آئے کہ میڈیا کی موجودگی میں انکاؤنٹر ہوا وہ لوگ وہ پورے جو چیل کووے ہے خاموش بیٹھ گئے ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ اب 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 کیسا اس کا دفاع کرے کیسا اس کو جسٹیفائی کرے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھئے اس بات کو انکاؤنٹر سلوشن نہیں ہے بلکہ میں آپ کے ذریعے سے دیش کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی اس طرح کے سلسلہ شروع آتا جب بشوانہ پرتاب سنگھ کے بھائی کی ہتیہ ہوتی ایٹی نائن میں نائنٹین ایٹی نائن سے سلسلہ چل رہا ہے جب یہ یہ ٹاس فوس بنائی گئی تھی ہرے کسی کو آپ مار دیں گے گولی تو پھر کوٹ کس لیے بھائی عدالت کس لیے ارے جو لوگ جیشن منا رہے ہیں جو لوگ انکاؤنٹر بھروسہ کرتے ہیں رہے بھائی تم سوچتے کیوں نہیں ہوں کہ گاندی کے خاتل کو کوٹ ملا اندرہ گاندی کے خاتل کو کوٹ ملا راجیف گاندی کے خاتلوں کو کوٹ ملا بین سنگھ کے خاتلوں کو کوٹ ملا اور آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں یہ جو کل ہتیہ ہوئی ہے اس کی پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکہ منطری پر آئید ہوتی ہے اتر پردیش کے مکہ منطری میں اگر کونسٹیٹوشنل موریلیٹی زندہ ہے تو ان کو اپنے پت کو چھوڑنا پڑے گا اور دیش کے پردان منطری سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس کی جو آپ باتیں کرتے ہیں مجھے تو یاد آ رہا ہے ایک 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 انگریزی کا ایک ہے کہ پردان منطری پونٹیس پائیلٹ کی طرح ایک کر رہے ہیں میری گاڑی پر حملہ ہوا میں جو کل دیکھا ہوں نظارے کو پورا مجھ سے اس سے ہوا تھا پورا اسی طرح کے نعرے لگا رہے تھے وہ لوگ اسی طرح سے گولی چلا رہے تھے یہ الگ بات ہے کہ میرا ٹائم نہیں تھا اس دن مگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں ہم خوشی منا رہے ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں مرنے والا کوئی اور ہے political appoint ہے کوئی بات نہیں ارے بھائی آپ مار کر سمبیدھان کو rule of law کو کمزور کر رہے ہیں آپ ہمیشہ ستہ میں نہیں رہنے والے ہیں تاریخ گواہ ہے جب آپ ستہ میں نہیں رہیں گے کوئی اور رہے گا اور اسی طرح کی شیطانیت کوئی کرے گا تو تو آپ کیا کریں گے رویں گے پکاریں گے تو ہم یہ demand کرتے ہیں کہ یہ پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکھے منتری پر آتی ہے کیونکہ انہوں نے اتر پردیش کی ویدان سباہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مٹھی میں ملا دیں گے دیکھو آپ نے یہ کہا نا یہ کوئی زبان ہے ایک ایک دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھے منتری کی جو بی جے پی کے لوگ ان کو نرندر موڈی کے بعد یا ان سے پہلے پردان منتری بنانا چاہتے ہیں شاید دوزار چوبیس میں بنا دیں گے یا انتیس میں نہیں معلوم یا پروجیک کر دیں گے یہ زبان ہے ایک مکھے منتری کی زبان ہوتی ہے کیا بتائیے آپ نہیں ایک مرد سنیے مجھے مکمل کرنا جیے مجھے مکمل کرنا جیے ہم demand یہ کرتے ہیں کہ اتر پردیش کے مکھے منتری استفادے دوسرا میں demand کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک investigation team کو بنائے سو موٹو سپریم کورٹ لے ہم پلیٹ کرتے سپریم کورٹ سے یہ اسی وقت رکے گا جب نہیں رکے گا ورنہ یہ چلتا رہے گا چار دن پانچ دن کے بعد پھر شروع ہو جائے گا اور وہ investigation team میں سپریم کورٹ ان لوگوں کو رکھے جن کا تعلق اتر پردیش سے نہ ہو کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس میں لوگ ہوں گے کہاں سے ان کو ہتیار آیا کس نے کہاں ان کو وہاں پر جاؤ کس نے ان کو اس طرح کی باتیں کہیں یہ سب چیزیں نکلنی چاہیے ٹائم باؤنڈ اور دوسری چیز سمویدھان میں آرٹیکل 311 ہے اور آرٹیکل 311 کے تحت ان تمام پولیس آفیسرز کو نکالنا چاہیے نوکری سے سسپینشن نہیں بلکہ سمویدھان کے آرٹیکل 311 کے تحت ان کو سروس سے نکالنا چاہیے جب investigation team کی report آ جائے گی ٹائم باؤنڈ مینر میں سپریم کورٹ کے پاس یہ ایکس مسلم ایکس ایم پی گئے تھے سپریم کورٹ نے کہا کہ سٹیٹ کی ذمہ دار یہ سٹیٹ نے دیکھے کیا کیا ہو گیا سٹیٹ کے موجودگی میں تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور ہم اتر پردیش کے بی جے پی کی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو مسلم ایکس ایم پی کا ہتیہ کی گئی ہے ان کے دو بیٹے جوونائل ہوم میں ان کو چھوڑے آپ آپ کے پاس رائٹ ہے ان کو چھوڑنے کا تاکہ وہ اپنے والد کے مرہوم والد کے تطفیر میں شامل ہو سکے اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا دوسرا دو تو خیر اس کو بیل لینا پڑے گا کوٹ کی جوونائل ہوم میں ہیں دو بچے چھوڑی ان لوگوں کو آپ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہم بول رہے ہیں بار بار کہ یہ اتر پردیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے دیش کے لئے ٹھیک نہیں آرہا آج ہر وہ بھارت کا ناغرک مسلمان کے ساتھ جو بھی بھارت پر فقر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر غیر محفوظ سمجھ رہا ہے جو کل منجب لائک دیکھا گیا وہ سب نے دیکھا لیکن ڈیڑھ دسک یا دو دسک پیچھے جائیے تو الہاب آگ کی پیجاؤں میں عتی قحمت کے مطلق سے اس طرح کے کئی واقعیں دیکھتے گئے ایک ورگ ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ ٹھیک ہے سرگار کی فیلیور ہے لیکن یہ کاؤنٹر بھی ہے جو اس میں ہوا ویسا یہ اس کا کاؤنٹر رییکشن ہے پولیس پھیل ہوئی آہ لائن آرڈر پھیل ہوا ہوا الگ بات ہے لیکن جو انہیں کام کیا تھا دیگر دسک جو دسک پہلے جو الہاباد میں مہینے دل مہینے اس طرح کی گھٹنا ان کے متعلق سے ان کے گینگ ان کے برگوں نے کیا یہ اس کا کاؤنٹر بھی تو ایک کام کریے نا ہم سب لوگ اپنے آپ ایک ایک آنک کو مار کے اندھے ہو جاتے ہیں ہم کا اپنا آپ نے کان کٹا میں کان کٹ لوں گا آپ نے میرا سر کٹا میں اپنا سر کٹ لوں گا آپ نے میرے انگلی کٹی میں آپ کا ہاتھ کٹ دوں گا کر دیجئے اور کیا رہے گا پھر رول آف لاتو نہیں رہے گا اگر کوئی کسی کے ظلم ہتیہ کیا ہے تو سزا دلائیے اس کو آپ کو کون رک رہا ہے سپیشل کورٹ بنائیے ٹائم باؤنڈ مائنر میں انویسٹیگیشن کریے پولٹیکل پارٹیز کرمنل کا پولٹیک ان کا پیٹرنیزیشن نہ کریں چاہے وہ کرمنل چاہے مسلمان ہو تھاکور برادری کا ہو یادوب برادری کا ہو یا کوئی برادری کا ہو آپ سب کو لیجئے اگر کوئی ایک آنکھ کسی آنکھ پہ مارے گا تو ہم دوسری آنکھ لے لے کیا پھر دیش ایسا ہی چلے گا ملک ایسا طرف کی کرے گا اور جی ٹوئنٹی کا ہم بول رہے ہیں کہ مدر آف ڈیموکریسی ہم بھارت تو مدر آف ڈیموکریسی میں اگر ہم جسٹیفائی کریں گے کہ انہوں نے عطیق حیمت نے اپنے زمانے میں یہ ہوا تھا ان کے ذریعے سے تو ہم یہ کر رہے ہیں تو بھائی یہ تو وہ تو وائلڈ ویس بھی نہیں ہوگا یہ تو نہیں 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 آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب ہے اگر اس کا یہ جواب ہے تو پھر سمیدھان کو بند کر دیجئے کیوں بابا صاحب کے پتلے پر جا کر پھول چڑھاتے ہیں بھائی کیوں کونسٹیوشن ڈے ہم مناتے کیوں ہم ہم ہمارے آزادی کے مجاہدین کو ہم خراج عقیدت کیوں پیش کرتے ہم کیوں گاندھی کو اتنا بہا نیتا مانتے فاؤنڈنگ آہ فادر آو دی نیشن سب کو ختم کر دیجئے نا آپ نے سر مجورٹی کمیٹی کے ریڈی پلائیشن کی بات کی ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریونس کلنگ ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مجورٹی ریونس کلنگ دیکھئے ریونس کلنگ ہو کچھ ہو یہ آپ کیسا بتا سکتے ریونس کلنگ ہے ایک عدمی سپریم کورٹ کو گیا ایک مسلم ایک سم پی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور سٹیٹ کے کسٹڈی میں کیسے ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ دو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور جو لوگ وہاں پر آئے ہیں اگر ان کا تعلق اتر پردیش کی سرکار سے نہیں ہے یا ہے مجھے نہیں معلوم اگر نہیں ہے تو پھر اتنا ویپن کیسا لے کر آتے اور کیسے اتنا خریب پہنچ کے یہ تو کوئی آمد بھی نہیں کر سکتا نا کہ ریونس اگر کر رہا ہے یہ تو پروفیشنل کول بلڈڈ مرڈر ہے یہ کہ خریب جا کر سر پر گولی مارنا دوسرے کے گردن پہ مارنا اور پھر گولیوں پہ گولیاں چلانا اور اس کے بعد ایک ریلیجیس سلوگن کو لگانا اور پھر کہنا سرندر سرندر ارے پولیس ایک گولی کیوں نہیں چلائی ایک گولی نہیں چلائی پولیس ایک گولی میں نے کیا ہے بھائی اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی گولی مار دو اور بولو سرندر سرندر اس کے بعد آپ اپنا سلوگن لگا دو ہاں بھیڑ ہاں یہی تو ارے دیکھ دیکھئے بھیڑ بہت زیادہ تھی تو آپ کے پاس ہینڈ ویپن ہے بلکل کریں گے آپ کو ٹریننگ دی جاتی اس کی بلکل بلکل ٹریننگ دی جاتی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے اتیق احمد کے خلاف جب سیونٹی مرڈر کیسز ہے ایک پریزنر ہے آپ کو تو معلوم اور آپ خود نے پورا احتمام کیا تھا نا مرڈر بھی سیکنڈ میں ہوتا پیارے مرڈر ایک گھنٹے میں نہیں ہوتا اسیسینیشن آپ کے گاڑی پہ گولی نہیں چلی میری گاڑی پہ چلی وہ کتنی دیر کا تھا کتنی دیر کا تھا کیا کوئی ڈیالاغ مار تھا کہ کوئی گانے چلتے کیا اس میں کیا اس میں کوئی بجلیاں رکھ رکھواتی ہیں کیا کوئی میزیک آتی ہے کیا اس میں اسیسینیشن جو ہوتا ہے ہتھیا ہوتی ہو سیکنڈوں میں ہوتا ہے اسی کی اسی کیلئے تو آپ کو رکھتے ہیں نا وہاں پر دس سیکنڈ آٹھ سیکنڈ میں معاملہ ختم ہو جاتا جس طریقے سے آپ ویپن چلا رہے ہیں آپ کی نہیں ہے کتنے سیکنڈ لگے اس میں وہی تو آپ کو کام کرنا ہے نا اسی کیلئے تو آپ کو رکھا گیا ہے نا آپ کو کوئی اس لئے دن رکھا گیا کہ دکھا جائے کہ دولے کی برات جا رہی ہے اور پورے براتی ساتھ ہیں آپ کا کام تو وہ ہے ہاں بلکل دیں گے کیوں نہیں دیں گے اب آپ بولیے آپ تو ہماری ہمارے بھاشن پر آپ لوگوں نے چھے بجے اور رات کے نو بجے جو مہاشے بیٹھتے ہیں وہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ہمارے بارے میں وہ اسی نے یہ کہی دی آپ بولیے اب کیا بولیں گے اس کو آپ آپ کی سرکار ہے آپ کی سرکار کی کسٹڈی میں ایک پریزنر ہے آپ لے کے جا رہے ہیں اور وہ مر جاتا ہے آپ کی وجہ سے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ جشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اس کو آسمانی فیصلہ کہہ رہے ہیں اب اس سے بڑھ کر رب کیا بول سکتے اسی لئے وہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیشن ان ہیومینٹی ان لوگوں میں نہیں آئے گی اسی لئے ہر وہ بھارت کا ناغرہ جو ہنسا کے خلاف ہے جو کرمنلز کے خلاف ہے جو مافیا کے خلاف ہے جو رول آف لاو میں کوٹ بھروسہ کرتا وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ اور کمزور سمجھ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ کو بہنجی نے کچھ کہا ہے تو بہنجی کہیں گی یا ان کے پارٹی کے لوگ کہیں گے سرچ کل جو یہ تین لوگ آئے تھے میڈیا کے کتمی آہ ایسا ویسے آئے تھے تو کیا آپ ایک مان کریں کہ سر ایٹرز ڈیلڈ ہو یا پرس کاؤنسل اپ انڈیا ہو یا پھر جو باڈی سے جنرلسٹ کیا کیونکہ اتھیک نے کہا تھا کہ میڈیا کے وجہ سے میں بچ گیا ہے اور کل جو ہے یہ میڈیا بچ گیا ہے اگر گولی آر پار ہو جاتی اور کسی میڈیا آلے کو لگ جاتی خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا کون پوچھتا آپ لوگوں کو آپ جو نوکری کر رہے ہیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ لوگ بائٹ لینے کے لیے دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا کوئی معنی برا مت مانی ہے کوئی محلے کا کوئی بائی بڑے ہیروں کو دیکھا ہوں آج کوئی پوچھتا نہیں ان کو بیمار پڑ گیا اسپطال میں نہیں پوچھتے میں دیکھا ہوں کووڈ میں ہاں مسلم ایکس ایم پی ہیں کیا نہیں کیوں اس میں ارے نہیں اس میں بری بات کیا ہے وہ مسلم نہیں تھے کیا نہیں 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 بلکل بلکل تھے اچھوڑ دیجئے نہیں کوٹیسائز نہیں کر رہے ہیں اتیر کیا تھے بلکل تھے منوکت تھے مسلم نہیں تھے نئی تھے مسلم نہیں نئی نی مسلم نہیں نئی 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 غیر آج� نہیں وہ اب آپ بولیں گے تو اب آپ اپرادی کا دھرم نہیں ہوتا تو پھر یہ جو گھوٹسے کے فوٹو لے کے حدراباد میں لوگ ناس رہے تھے پروسیشن میں جو گھوٹسے کی فوٹو لے کے ناس رہے تھے حدراباد میں یہ دن چھلے جن کو کہتے ہیں سب سے بڑے کمزور اور بزدل لوگ کون سے جلوس میں آتا رہے تھے گھوٹسے کی فوٹو لے کے جیسا کہ ان کے باپ کی فوٹو تھی گھوٹسے کی سر آپ نے جو مانگ گئی اس مانگ میں آپ نے کہا کہ پولیس کرمیوں کو پرخواست کیا جانا چاہیے راج سرکار نے سبترہ سترہ لوگوں کو سسپینٹ کیا ہے اور آپ اس کے لیے پولیس میٹ میں میں کس کو ذمہ دار ماندے ہیں نہیں میں دیکھئے دیکھئے میرا ماننا یہ ہے کہ جنہوں نے ہتھیا کی یہ کولڈڈڈڈ مرڈر تھا ان لوگوں نے ایک نہیں بلکہ کم سے کم کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہزار سے دو ہزار راؤنڈ چلائے ہوں گے پہلے کیونکہ ان کا ہاتھ دیکھی آپ ہاتھ ہلتا نہیں ہے ان کا ہم کو بھی ویپن پکڑنا آتا ہے یہ پروفیشنل لوگ تھے اور ان کو معلوم تھا کہاں پر مارنا اور کتنی تیزی سے مارے وہ لوگ اور ویسے ہی اسیسینیشن جو ہوتا ہے منٹوں میں ہوتا ہے چاہے آپ کس کا بلی جان ایف کنیڈی کا لے کا جو بڑے بڑے اسیسینیشنز ہوئے ہیں نہیں نہیں بڑے بڑے جو ہوئے ہیں بڑے بڑے جتنے اسیسینیشنز ہوئے ہیں جس میں پڑھایا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے سیکنڈ میں کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اس کے لیے یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ اتنے ریڈکلائز کیسے ہو گئے اگر ان کا تعلق اسٹیٹ سے نہیں ہے تو یہ ریڈکلائز کیسے ہو گئے کون سی طاقتیں ان کے پیچھے ہیں کس نے ان کو اتیار دیا کہاں سے آئے لوگ اتنا اچانک اتنا اور اچھا اور ایک یو پی تک چینل کا ایک ویڈیو ہے جو میں دیکھا ہوں اب یہ آپ بولے تو سنا دوں آپ کو جس میں وہاں پر ریپورٹر ان لوگوں سے پوچھ رہا ہے جنتا جو کھڑی بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پولیس کی گاڑی سے اترے تھے لوگ یہ لوگ جو تھے یہ پولیس کی گاڑی سے تو اگر وہ لوگ خود جو پبلک وہاں پر آئی ویٹنس ہے وہ کہہ رہے ہیں یو پی تک چینل میں میرے کو نہیں معلوم سنیے 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 تو صحیح اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بائک وہ بھی آیا ہے تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو سو موٹو لے لیں ایک انویسگیشن ٹیم بنائیں ٹائم باؤنڈ مینر میں بنائیں اس میں ان لوگوں کو رکھیں جن کا تعلق اتر پردیش سے نہ ہو کیونکہ انہی کے پردیش میں ہوا ہے اور اس کے بعد ایکشن لے بلکہ میں نے کہا نا کہ سمبیدان کے آرٹیکل 311 کے تحت اور ہم دیش کے پدان منتری سے پوچھنا چاہیں گے کہ پدان منتری جی آپ کچھ بولیں گے یا نہیں بولیں گے پدان منتری بھاشن میں بولتے ہیں کہ میری سپاری لی گئی اب بتائیے کیا ہو رہا ہے آپ کے پردیش میں جہاں سے اب امپی ہیں کیا ہو رہے بتائیے نا جی ٹوئنٹی ہونے جا رہا ہے دیش میں کیا کیا یہ 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 ہر بھارت کا وہ ناغرک اپنے آپ کو غیر محفوظ اور کمزور سمجھ رہا ہے کل کی اس واقعے کے بعد نہیں آپ کی سرکار ہے آپ ہی کی سرکار کی موجودگی میں یہ ہتیا ہوئی ہے تو کیسے آپ انویسٹیگیشن کریں گے یہ مسلم ایکس ایم پی آپ کو تکلیف ہوئی بول رہا ہوں مسلم ایکس ایم پی سپریم کورٹ گئے تھے ہم سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم منائے گی ٹائم باؤنڈ مینر میں کریں گے کیونکہ آپ آپ کی سرکار میں ہوا ہے آپ کا انویسٹیگیشن کریں گے آپ کے تو مکہ مکہ منتری نے تو ویدان سوا میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا نا کہ مٹی میں ملائیں گے اور 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 ایک بات ان کے دو منتری کل کے واقعے کے بعد تو وہ تو شاباشی دے رہے نا پولیس کے لوگوں کو پھر اب یہ کیا ہوگا یہ یہ پرنسپلس اپ نیچرل جسیس کے خلاف ہے سر ایک سوال ہے آپ انتر مجھے سرک سرک جاتے رہتے ہیں اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ آپ سے ایک بار حملہ ہو چکا ہے پھر ہو سکتا ہے اتاعت رکھئے ہم تیار ہیں مرنے کو تیار ہیں نہیں نہیں اگر میں مرنے کو دیکھئے میں مرنے کو تیار ہوں میں مرنے کو تیار ہوں مجھے معلوم ہو سکتا ہے کریں گے ان لوگ وہ دیکھئے آپ جب تک ریڈیکلیزیشن کو نہیں روکیں گے چاہے کسی سمودائکہ ہو آپ ریڈیکلیزیشن کو روکیے ورنہ یاد رکھیے ریڈیکلیزیشن اس دیمک کی طرح اس ملک کو کمزور کر دے گا کسی سمودائک ریڈیکلیزیشن ہو ملک کے لیے کیوں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جائیں گے برابر میرے مقدر میں جو فیصلہ اللہ لکھ چکا ہے وہ ہوگا ہو کے رہے گا میری زندگی کی حد اسی وقت تک ہے جب تک اللہ فیصلہ کرے گا جب جیسے اللہ فیصلہ کرے گا میری زندگی ختم ہو جائے گی مگر میں ڈر کر گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا اور یقینا میں جاؤں گا اپنی پارٹی کا کام کروں گا مگر یہ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو گولی مار دیں گے اور اس طرح کریں گے تو کوئی ڈر کے خاموش ہو جائیں گے یہ وقت یہ وقت تو ان لوگوں کے خلاف بے خوف ہو کر مخابلہ کرنا ہے دیش کے لیے کرنا ہے ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کر بولنا اور لڑنا ضروری ہے ورنہ یاد رکھی ہماری جو آنے والی نسل ہے یہ جو چھوٹے بچے کل اس بھارت کے مستقبل ہے جو بھارت کو لے کے جائیں گے وہ ہم سے پوچھیں گے کہ جب رول آف لاو کو برباد کیا جا رہا تھا اور گولیوں سے رول کر رہا تھا تو آپ لوگ خاموش کیوں بن کے بیٹھ گئے تو ہم کو اپنے دیش کے لیے سمیدان کے لیے نیچرل جسٹس کے لیے ہم کو بے خوف ہو کر ان کے خلاف بولنا پڑے گا اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس راہ میں ہم کو اپنی خوروائی دینا پڑے دیں گے مگر یہ کیسے چلے گا بھائی سم رول آف لاو سے چلے گا رول بائی گن سے چلے گا مزا سب کو آ رہا ہے آپ مار دیئے ہو گیا کام مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنا بڑا نقصان انصاف کا ہو رہا ہے عدالت کا ہو رہا ہے ججز کیا کریں گے پھر اگر کوئی کوئی ستہ میں بیٹھ کر تائے کرے گا کس کو گولی مارنا کس کو نہیں مارنا تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوٹ کو بند کر دو پھر آپ نہیں ہونا چاہیے ان کا بھی سر تین دن پہلے اپنی پریس کانفرنس میں آپ نے اصد کے انکاؤنٹر کو لوکل باڈی کے چناؤں سے جوڑ کر دیکھا تھا کیا ابھی بھی آپ کی وہی رہے بلکل ہے بلکل ہے وہی رہے گی بلکل ہے وہی رہے گی بلخص بانو کے ریپ کرنے والوں کو کیوں چھوڑا گیا تھا گزرات چناؤں سے پہلے بلخص بانو کی ماں اور اس کے رشتداروں کو ختل کرنے والوں کیوں چھوڑا گیا تھا نروڑا پارٹیاں میں جس نے سو مسلمانوں کو مارنے کا مردر تھا وہ نکل کے بی جے پی کیلئے کیمپین کرتا ہے کیوں چھوڑا گیا اس کو سمجھئے نا آپ لوگ کرنالوجی سمجھئے تو آپ کو کہنا ہے کہ یہ پورا ایک چناؤں جتنے کے لئے ہو رہا ہے نہیں اس میں بہت سے چیزیں ہیں اس میں اس میں بہت سے چیزیں ہیں مگر جو بھارت کا وہ ناغرک ہے جو اس دیش کے ایک سمبیدان پر عدالت پر جوڈی شریف پر اس کو اعتماد ہے اور جو وائلنس تشدد انصا کے خلاف ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اب سیندہ کیا پولیس کی ادھرے اشارہ کریں نہیں میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکہ منتری پر آتی ہے یہ ان کی ناکامی ہے یہ ان کی ناکامی ہے ایک کنویکٹڈ دو پریزنرز ہیں ایک اور کیس میں ان کا انٹراغیشن ہو رہا ہے آپ کی کسٹڈی میں ہے اور آپ کی کسٹڈی میں کوئی آ کر ان کی ہتھیا کر دیتا ہے میں ان دونوں مرنے والوں کے ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہے اس کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں وہ ساری دنیا کو معلوم میرا صرف یہ بات ہے کہ کیا ہم اس طرح سے اگر کرتے جائیں گے تو پھر انصاف کا حل یہ ہوگا کہ گولی مار دیں گے دیش کہاں جائے گا عدالتوں پر لوگوں کا یقین رہے گا یا ختم ہو جائے گا سر اتر پر دیش کے دو مندلیوں کا بیان جو حاصل کے انکاؤنٹر کے بعد کئی لوگوں کا کئی سیاست داما کا بیان ہو یا آپ کا بیان ہو یا افریس یادوں کا بیان ہو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے محول خراب ہوگا سماج کا اور آپ کو آپ جیسے سیاست دانوں کی دیمیداری بنتی ہے کہ سماج میں کوئی دھٹنا نہ گھٹے لوگوں کو قانون پر بھروسہ رکھنے کی ہدایت دی جائے ہاں ہاں نہیں میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں میں ہتیا کیا ہوں نا میں گولی مارا ہوں گولی میں مارا ہوں کل جا کے نہیں نہیں سنیے 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 ہاں نہیں 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 مسلمان کی ذمہ داری سب چیز ہے پھائی کسی اور کی نہیں ہے آلازاد کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے تھاکروں کی ذمہ داری نہیں ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی وجہ سے تو ہوا ہے سب یہ نہیں 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 کوئی نہیں ہوئی نہیں اب یہ بول رہا ہے تو میں بول رہا ہوں کل کی ہتھیابی ہم ہی کیے تھے وہ جو پکڈنڈی پر لے جا کر وہ جو انکانٹر ہوا دو لوگوں کا جس میں پانچ فیٹ کی گاڑی دیوار سے گاڑی چڑکیا یہ کونسی گاڑی ہے نہیں معلوم جس کی نمبر پلیٹ نہیں ہے وہ ہم ہی کر رہے ہیں صحیح ہے پوری ذمہ داری مسلمان پر ہے کسی پر نہیں ہے پوری ذمہ داری مسلمان پر ہے کیونکہ ابول کلام آزاد نے ہم لوگوں کا ایسا بنایا کیونکہ جو کالا پانی کی سزا کاٹے جنہوں نے انگریزوں سے بھیک نہیں مانگی ان کی وجہ سے ہم یہ ایسا ہو گئے صحیح ہے ارے بھائی آپ پوچھ رہے نا جب اسودین اویسی کا نام لے کے آپ پوچھ رہے تو آپ کا کونوٹیشن کیا ہے نا آرے سنیے سنیے پوچھئے ان کو ہم سے پوچھیں تم جواب دے رہے ہیں آپ کا کونوٹیشن تو وہی ہے میں کہہ رہا ہوں نا میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا دیکھئے مجھ میں ان لوگوں میں فرق یہ ہے کہ میں سچائی کو بیان کرتا ہوں وہ لوگ جو ہے جو حیدربادی زبان بولتے جھول جھال کرتے مجھ میں جھول جھال نہیں ہوتا اور جھول کے معنی کیا ہے معلوم آپ کو جی ایچ او ایل ایس وہ دیکھ لیجئے سب دو طریقے کے بیان آ رہا ہے ایک اپوریشن سے یہ کہا رہا ہے یہ مطبع ابھی 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 آپ کے بات میں کہا ہے رول اوپ لوپ ابھی مرد ہوا تھا مطبع کل کے جو حادثہ ہوا تھا اور جو بی جے پی کے سپورٹر سے اور لیڈر سے وہ لوگ بول رہے گی جو جیسا کرتا ہوں ہاں تو تو ایک ایک بات سنیے ایک بات سنیے ہاں میرے کو نہیں نہیں میرے کو معلوم آپ کے چینل کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ بی جے پی کا سپوکس پر نہیں ہے آپ آپ کریے آپ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بولنے سے آپ کوئی مطمئن ہو جائے گا کیسے مطمئن ہوگا بتائیے آپ کہاں سے مطمئن ہوگا سر آپ کا عادر اندے سے چلا رہے ہیں اور ہر سوال لے رہے ہیں میں ہر سوال کا جواب میں ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں میں ہر سوال کا جواب دیتے ہوں میں دیش کے پدان منترین نو سال میں آپ ایک پرس کانپس نہیں کرے ایک پرس کانپس نہیں کرتے دیش کے پدان منتری آپ آپ یہ بتائیے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو ابھی آپ نے کہا کہ دو منتری نے کہا اور یہ ریونج کلنگ ہے اور پولیس نے اپنا کام کیا وہ جو یونین منسٹر کا بیٹا اپنی جیپ سے جو لوگوں کو مار دیا اس کو کیا کریں گے بھائی کیوں کیوں بتائیے کیوں کیوں نہیں ہوا اس کو اس نے بھی اپنی گاڑی سے مارا نا کچھ ہوا اس کو نہیں ہوا کچھ کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ پولیٹیکلی سٹرانگ ہے ہم لوگ گاجر مولی ہیں بتائیے آپ سر کیا سی پی اور ڈی جی پی اور سینئر آفیسرز اس لیپ سیکیورٹی لیپ کلنگ ہیں جو دیکھئے جب جب اکشن ہونا چاہیے اتر پردیش کے مکہ منتری جو ویدھان سبا میں کھڑے ہو کر جس کو بی جے پی اور آر ایس ایس یہ چاہتی ہے کہ جس دن نریندر موڈی نہیں رہیں گے پدھان منتری ان کو پدھان منتری بنا دیا جائے وہ یہ کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ مٹھی میں ملا دیں گے ان لوگوں کو تو یہی ہوتا ہے اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم ان کو خانون کے ڈائرے میں رہ کر سخت 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 دلائیں گے ان کو جیل میں بٹھائیں گے سلاخوں کے پیچھے وہ اگر ہوتا تو آپ دیکھتے کیا ہوتا مگر آپ نے کہی دیا نا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈاگ وزل آپ نے پیغام دے دیا ان لوگوں کو کیا ان جو ایچیوز ہیں جو کلنگ میں پکڑے ہیں تین لڑکے ان کا نمبر ون ان لوگوں کا انکانٹر نہیں ہونا چاہیے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے ہے کون اور ان کے پیچھے کون ہے اسی وقت معلوم ہوگا جب ایک انڈیپینڈنٹ انویسیگیشن ٹیم منائے جائے گی جس میں اس پردیس کے کوئی آفیسر نہیں ہوں گے نہ ریٹائرڈ نہ پریزنٹ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ورنہ آپ بولیں گے کہ آپ نے یہ نہیں کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی انکانٹر نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی انکانٹر نہیں ہونا چاہیے ان کے پیچھے کون ہیں یہ لوگ کون ہیں جو اتنی اتنی تیاری کے ساتھ اتنے پروفیشنل طریقے سے آ کر پولیس کی موجودگی میں میڈیا کی موجودگی میں ہتھیا کرتے ہیں سر آپ ہمیشہ سمجھے جو میلے دی رہتے ہیں اور قانون قانون کا فالو بھی کرتے ہیں جو تناؤ ہوا ہے اس گھٹنا کے بعد جو تناؤ پڑھا ہے دونوں سمجھدائیوں میں بلکل نہیں دیکھئے یہ تناؤ جو ہوگا یہ تناؤ ہندو مسلم میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے تناؤ ہونا چاہیے ان لوگوں کے درمیان میں جو بھارت کے سمجھدان پر بھروسہ اور اٹوٹ یقین رکھتے ہیں عدالت پر رکھتے ہیں جو ہنسا کو کنڈیم کرتے ہیں تناؤ ہونا چاہیے ان لوگوں میں اور جو ہنسا کرتے ہیں تناؤ ہونا چاہیے جو بھارت کے سمجھدان کی دجیاں اڑا رہے ہیں تناؤ ہونا چاہیے ان لوگوں میں جو کوٹ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں تناؤ ہونا چاہیے ان لوگوں پر جو جڑی شری کو نہیں مانتے تنہو ان دونوں کے بیش بھی ہونا کیونکہ ایک سچائی پر ہے اور ایک جھوٹ پر ہے بلکل 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 ہم اپیل نہیں کرنے کی ہماری ضرورت بھی نہیں ہے جنتہ جانتی ہے جنتہ یہ چاہتی ہے کہ انصاف ہو سچائی کامیاب ہو جنتہ یہ چاہتی ہے جو اپنے آپ کو بھارت کی ایک بہت بڑی مجورٹی کل کی واقعے کے بعد اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہی وہ تنہو نہیں چاہتی وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ ایک پارٹی جو ستھا میں ہے ان کی ناکامی ہے کیونکہ وہاں کے مکہ منتری نے اس طرح کا بھاشن اسمبلی میں ویدان سباہ میں دیا اور اس سرکار کی کسٹڈی میں ان لوگوں کو مارا گیا بولا نا ابھی تم کیا سن رہے جب سے دیکھیں 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 یہ جو الف لیلہ کی داستان جو بنائی جاتی ہے تو اور بھی اچھا تھا ان کو ایک اور کیس میں کنوک کر دیتے آپ کنوک کر دیتے نا اگر یہ سب پروف آپ کرنے ہے تو بھائیہ کنوک کریے نا کون روک رہا آپ کو کوٹ میں کیس چلائیے پاکستان سے کاتنگوادی آیا بھارت میں جس نے ممبئی کی سڑکوں پر بھارت کے ناغرکوں کو جان لی ہمارا ایک بہدر پولیس والا اس میں شہید ہو گیا اس کو ہم نے پکڑا اس کو اس کو گولی نہیں ماری ہم نے اس پر کیس چلایا آپ ان پر بھی چلاتے اگر پاکستان سے کنیکشن ہوتے ہیں ان کے کون روکر آپ تھا آپ کیس چلاتے ہیں ان کے اوپر کیس بک کر دیتے ہیں ان کے اوپر آپ ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں آپ رہا جائیں گے سر آنے والے دنوں میں دیکھیں ابھی بتاتے ہیں ابھی سب چیز آپ کے سامنے بولے تو پھر کیسا رہے گا دیکھیں گے ہم ایک ہی بول رہے ہیں کہ بی جے پی کو سنسٹیویٹی اور کمپیشن دکھانے کی ضرورت ہے بی جے پی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تھوک دو کی پولیسی سے سمویدھان کو تھوک رہے ہیں آپ آپ تھوک دو کی پولیسی کو تھوک دیجئے اور سمویدھان کو گلے سے لگا لیجئے انصاف کو آپ آپ پیمانہ بنائیے اور اگر آپ سیلیکٹیو ایکشن لیں گے کہ نہیں یہ برادری کا ہوگا تو مافیا ہوگا اور میری برادری کا ہوگا تو میرا محبوب ہوگا نہیں چلے گا آپ نے صحیح کہا مافیا مافیا ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے مگر یہ جو ڈسٹنگشن پیدا کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے آج 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 کی پریس کانفرنس جو ہے جو ہم رات بھر نہیں سوئے ہے آپ لوگوں کا شکریہ اس میں کہ صبح صبح آپ نے پانچ بچ چار بجے کی فلائٹ سے ہم خیدر آباد بلائے آرے سن تو لیجئے نا جب آئے ہیں یہاں پر آپ ہم سے سوالات کر رہے ہیں چناؤں میں ہم جائیں گے اور ہم اپنی بات کو رکھیں گے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی تھوڑا پرچار کر دیجئے نہیں نہیں آپ ہماری بات کوئی جنتہ تک پہنچا دیجئے آپ کا بہت بہت سلام کریں گے ہم سیٹین اور لوگوں کو پسٹڈی میں لیا گیا اور جو سلوگنز ہو لوگ دیئے تھے جیسے ہم کنارے جو لگائے تھے اس پہ بھی اسٹی ایف کی بھی اسٹی ایف ابھی چانج کر دیئے اور لوگ کے پاس جو ابھی تسٹری میں جائے گا پرائے گا اور پوٹلز میں تھے اور لالویش تیواری وہاں کے لوگ کے ریسیڈنٹ تھے اور آرون موریا اپنے ہمیر پور تھے اور جو سون سنی پر کے تھے وہ کس کنج کے تھے تو ابھی کیا کیا نام آپ بولے آپ نام بولوں نام بولوں ہاں لالویش تیواری ہاں ہاں اور سنی سنی ارون موریا کوئی کوئی علاوات نہیں کوئی علاوات سے نہیں تھا مگر یہ تین لوگ یہ جو سلوگنز آپ نے بتا رہا ہے سنیے سنیے دیکھئے پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کورڈ برڈر طریقے سے ہتیہ کیے ہیں یہ لوگ پروفیشنل طریقے سے کیے ہیں ان کو معلوم تھا یہ لوگ اس جگہ پر ایک نہیں کئی مرتبہ گئے ہوں گے ان کو سب چیز یہ کیے ہوں گے یہ اس کو آپ ایسا ماں سمجھئے کہ یہ لوگ ایسا ہی کوئی ریاکشن ریاکٹیو ہوا ہے یہ پورا پلاننگ کر کے کیا گیا ہے اسی لیے انڈیپینڈنڈ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے یہ یو پی سرکار کی ناکامی ہے بی جے پی کی سرکار کی وہ کیسے انویسٹیگیشن اور کریں گے سچائی کو لے کر آئیں گے ہم کو تو یہ معلوم کرنا ہے کہ ریڈکلائز کیسے ہوئے کیا نام بولے آپ نے لالون لالویش تیواری سنی آرون یہ کیسے ریڈکلائز ہوئے اور ان کا کیا کنیکشن ہے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ سب انڈیپینڈنڈ انویسٹیگیشن نکلے گا نا ایک بار ہمیشہ کے لیے اس دیش میں انکاؤنٹر بند ہونا چاہیے انکاؤنٹر سے دیش مضبوط نہیں ہوتا دیش کمزور ہوتا ہے کبھی کبھی ٹرائبلز کو آپ نیکسلائٹ بولتے ہیں کبھی مسلمان کو آہ دیش دروہی بولتے ہیں تو کبھی یہ ارے بھائی یہ ختم کریے چیزوں یہ دیش مضبوط نہیں ہوگا یہ دیش مضبوط ہوگا جب رول آف لاو رہے گا ہر کوئی اگر گولی مارے گا تو پھر پوری دنیا اندھی ہو جائے گی آپ اس معاملے پر کوٹ جائیں گے سپریم کوٹ جائیں گے نہیں آپ ابھی ابھی دیکھئے ابھی تو ہم سپریم کوٹ سے پلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ اٹھاویس تاریو کو آنڈرابل سپریم کوٹ نے یہ کہا تھا یہ ایکس مسلم ایم پی جب گئے تھے تو اس میں سپریم کوٹ نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں آپ تو کسٹی میں ہیں اور سٹیٹ کی ناکام ہوا اس میں نہیں اب اب فردر کا کیا ہوگا وہ وہ دیکھیں گے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ سو موٹو اس کو لے اور ہم پردان منطری سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پونٹیوس پائلٹ مد بنیے پلیز آپ دیکھئے اس چیز کو آپ سب کے پردان منطری ہیں میرے بھی ہیں سب کے ہیں آپ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے چلی ارے بھائی آپ 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 انویسٹیگیشن انڈیپنڈنٹ بنائیے آگے لے کے جائیں گے یہ اس کے نہیں اس کی ذمہ داری اتر پردیش کے مکہ منطری کی پرائید ہوتی ہے تینکیو سب